موسیقی 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 کرتے ہیں وہ دھول جاتے ہیں روٹین میں تو لیکن سردیوں میں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں چونکہ آپ اتنی فریکوینٹی لوگ سر نہیں دھوتے تو یہ بڑے ہی کامن پرابلم ہیں کچھ لوگوں جوتے بند پہنتے ہیں سردیوں میں تو پسینہ آتا رہتا ہے جس سے کہ فنگس جو ہے انگلیوں کے درمیان فنگس شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ پھر کریموں کا استعمال سردیوں میں کچھ زیادہ کر دیتے ہیں کہ رنگ گورہ کرنے کے لیے جو کہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں زیادہ کالا ہونے کا چانس ہوتا ہے چھائیاں تھوڑی سی زیادہ بڑھنے کا چانس ہوتا ہے چونکہ لوگ دھوپ سیکھتے زیادہ ہیں حالانکہ دھوپ تو کم ہوتی ہے لیکن سیکھتے زیادہ ہیں تو چھائیاں بھی بڑھنے کا چانس ہتھ دھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے سردیوں میں تو اس کے لیے اگر آپ دھوپ سے بچتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہیں کوئی سن بلوک تو ان چھائیوں سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے بہت زیادہ ہمارے ہاں جو اب رواج شروع ہو گیا کہ گورا کرنے والی کریمیں جو ہیں وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں اور سردیوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں دھوپ میں بیٹھ ہوں میں گورا بھی زیادہ ہونا ہے تو ان بہت سی کریموں میں سٹیروائڈز اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ڈاکٹرز تو کم سے کم اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے اس کا بھی چونکہ استعمال زیادہ ہو جاتا ہے شروع تو اس میں بھی کچھ جو سٹیروائڈ انڈیوسٹ ایکنی جو سٹیروائڈ سے جو ایکنی بنتے ہیں وہ بھی زیادہ کچھ نظر آتے ہیں ڈاکٹر آزم صاحب خوشکی کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ آج کل ہو رہا ہے سردین کے ویسے تو رائے سکن کے لئے آپ لوگ کیا تجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے نارملی کہ کس قسم کا سوپ یا فیس واش یوز کرنا ہے یا کس قسم کا شیمپو یوز کرنا ہے کیسے کریمیں لگانی ہیں جیسے ڈاکٹر آزم نے کہا کہ جو فیکٹرز پہلے تو ان کو آوائٹ ہمیں کرنا ہوگا خاص طور پر ایسے لوگ جن میں الرجی کا چانس یا جن میں چمبل انہریٹ ہوتی ہے مروسی جن کی سکن ڈرائی ہوتی ہے ان میں یہ چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ گرم پانی کا استعمال کم سے کم کیا جائے کیونکہ جو سکن کی اپنی چکنائی یا فیٹ اس پہ سکن کے اوپر فیٹس ہوتی ہیں وہ نہ اتریں کیونکہ جب آپ وہ ڈپلیٹ ہوتی ہیں آپ کی باڈی سے اترتی ہیں تو وہ اگزیما یا چمبل کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں خوشکی کے بعد تو اس میں آپ کا جو ایک اڈیشنل فیکٹر آتا ہے کہ اس میں خارش بھی شروع ہوتی ہیں تو اس میں ایڈوائز یہ ہوتا ہے کہ ایک تو گرم پانی کا استعمال بہت کم کریں نیم گرم کار کے کریں ہیٹر کے سامنے نہ بیٹھیں اگر بہت سردی ہے تو وقتی طور پر ہیٹر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور باڈی پہ مایسٹرائزن لازمی مایسٹرائز کرنا ہے باڈی کو آپ نے وہ چاہے آپ لوشن کی شکل میں کریں کوئی آئل کی شکل میں کریں یا جو گھروں میں آپ بڑا وہ اچھا فارمولا بناتے ہیں گلا بڑا گلیسری ملا کے وہ آپ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو جسم ہے وہ ڈرائی نہ ہو پھر سوپس کے آپ نے بات کی تو سوپ جو بھی چکنائی والے سوپس ہیں وہ یوز کریں وہ نام تو آپ کو کمپنی کا لینا ذرا مشکل ہوتا ہے جو بھی چکنائی والے سوپس ہیں وہ یوز کریں جو خوشک ہیں جو فیل ہوتی ہے کہ جو زیادہ ٹی وی پہ اشتہارات ہیں جن کے وہ آوائیڈ کیے جائیں تو وہ زیادہ بتر ہے کہ ان کے اسے سکین مزید ڈرائی ہوتی ہے لیکن جتنا زیادہ ایڈ چل رہتا ہے ہم اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں لیکن وہ پرابلم ہی ہوتا ہے کہ ان کے پھر آپ نے سائیڈ فیکٹس ہے جب بھی اگر آرہیڈ ہی وہ موسم بھی خوشک ہے انوائرمنٹ بھی ڈرائی ہے آپ فردر اس کو ڈرائی کر رہے ہیں تو اس کے آپ کے سکین ڈرائی ہوگی خارشہ شروع ہو جائے گی اور ساتھ وہ پھر اگزیما یا چمبل کی شکل سوئی ہے تو ڈاکٹر زرکا آج کل لڑکے لڑکیاں کون کون سے سکین کے پرابلم دیکھے آ رہے ہیں دیکھیں جی میں تو ہمیشہ ٹیلی ویژن پر ایک پیغام دینا بہت شوق سے چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ملک میں یہ ایک رواج چل پڑا ہے گورا ہونے کی کریمیں استعمال کرنے کا جو کہ ہر گلی محلے میں خاص طور پر چھوٹے شہروں میں پچاس سو ڈیڑھ سو روپے کی آپ کو وہ مل جاتی ہیں ہر پارلر والے لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں بلکہ ہمسائیاں ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتے ہیں میری بیٹی کی شادی ہوتی تو بھی لگا لے تو بھی گوری ہو جائے گی تو یہ جو مرقب ہوتے ہیں کریموں کے ان کو بہت برا سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے سٹیرویڈ کی کانٹینٹ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور پلاس اس میں مرکیوری اور اور ہامفل چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ بہتر ہوں کیونکہ اگلے دس دن میں وہ بہتر تو ہو جاتے ہیں سٹیرویڈ کی وجہ سے لیکن اس کے بعد سکن پہ دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم سٹیرویڈ ایکنی کہتے ہیں بال زیادہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ عموماً خواتین دس دن بیس دن پھر کئی سال ان کو لگاتی ہیں اس کے بعد سکن ہمیشہ کے لیے پتلی ہو جاتی ہے اور سکن پہ جھوریاں آ جاتی ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہمارے پاس اور اس کے علاوہ جو ان کو ملائسوہ یا سکن پہ پہلے سے جو مرقب جو مل رہے ہیں ان کا ہم بہت زیادہ ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں ان کا استعمال آپ کسی مستنر ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنا مسئلہ ڈسکس کریں اور اس کا سلوشن لے لیں ڈاکٹرز بھی مناسب قیمت کی دوائیاں ہی لکھ کے دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور دوسرا ایک سن بلوک کا استعمال کیونکہ کوئی بھی گورا ہونے یا کلر کو امپروف کرنے کی کریم کا قائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ سن کے ریز سے اپنی سکن کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے ڈاکٹرزین صاحب یہ بتائے گا کہ ڈرمل فیلرز بہت زیادہ آج کلام ہو چکے ہیں ان ویورس کے لئے جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور اس کا طریقہ کیا ہے جو چہرے پر اس کو یوز کے جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے اور لکسانات کیا ہوتے ہیں ڈرمل فیلر جی ایک بڑی ہی میرے خیال میں نعمت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے جھوریاں تھیں اور سرجری کے بغیر ان کا علاج کوئی ممکن نہیں تھا آج سے دس سال پہلے امریکہ میں جب میں ٹرین ہوا کوئی بیس سال پہلے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ جھوریاں اتنی زیادہ بغیر سرجری کے کبھی یہ سچ مچ پاسبل ہوگا تو الحمدللہ انسان کو اللہ نے اتنی عقل دے دی کہ یہ ایجاد ہوگئے ڈرمل فیلرز ڈرمل فیلرز ایکچولی ایک انجیکشن میں ون سی سی یعنی ایک جو چمچ ہوتا ہے پینے والا بچوں کا جس میں آپ دوائی پلاتے ہیں وہ پانچ سی سی کا ہوتا ہے ایک چاہے کا چمچ اس کا ون سی سی صرف اس کا پانچ کا ایک حصہ وہ ایک انجیکشن میں آتا ہے آج کل یہ وہی ہائلورانک ایسڈ ہے جو کہ آپ کی جلد کی لیئر جو ہے نیچے والی وہ نیچرلی بناتی ہے آپ کے کچھ سیل جس کو فائبرو بلاس کہتے ہیں وہ ہائلورانک ایسڈ روٹین میں بناتے ہیں اب وہ with the passage of time age کے ساتھ ساتھ آپ کی جلد کے نیچے جو اللہ نے کشننگ رکھی ہے یہ فلنگ میٹیریل لکھا ہے اس میں کچھ تو ہائلورانک ایسڈ تھا کچھ پیڑ تھا وہ جلد سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی جلد وہاں سے دھسنی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لائنیں پڑتی ہیں جو ہائی چیک بونز ہوتی ہیں وہ نیچے ہو جاتی ہیں چن نیچے ہو جاتی ہے ناک تھوڑا سا نیچے کو آ جاتا ہے جو آپ کی آئی بروز ہیں وہ تھوڑا ہی ڈھلک جاتی ہیں تو یہ جو ویکٹر جس کو ہم ageing vector بولتے ہیں کہ ageing کے جو problems ہیں اس کو بہت حد تک ہم replenish کر سکتے ہیں کہ جو چیز نکل گئی جلد میں وہ اس کو ڈال سکتے ہیں اب اس کے دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جو سچ میں سے چیز نکلی تھی اور آپ کی اپنی باڈی میں کسی extra جگہ موجود ہے اس میں ایک فیٹ ہے کہ فیٹ اگر فرض کریں پیٹ پہ تھا زیادہ اور آپ چاہتے ہیں یہ فیٹ پیٹ پہ نہ ہو اصل میں تو میرے چیک بونز پہ فیٹ تھا وہ نکل گئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو فیٹ transfer بولتے ہیں ہم لوگ جی تو کوئی بھی اچھا cosmetic surgeon کر سکتا ہے کہ وہاں سے ہم فیٹ نکالتے ہیں اس فیٹ کو جہاں پہ نہیں آپ کو ضرورت وہاں سے نکال لیتے ہیں اور جہاں ضرورت ہے فیٹ transfer بولتے ہیں اب فیٹ transfer کے لیے تو آپ کو دو surgery کرنی پڑے گی ایک تو چھوٹی سی surgery ہے سن کر کے وہی پہ local anesthesia دے کے تو liposuction کر لیتے ہیں اس فیٹ کو نکال لیتے ہیں اور وہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں وہ فیٹ وہاں پہ زندہ رہتا ہے for the rest of your life جہاں پر بھی آپ کا فیٹ کم ہے یہ جہاں پہ بھی کچھ دھنسی ہوئی جگہ ہے یہ کوئی motor vehicle accident کے بعد بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی بھی جسم کا عزاج جو اب اس کے لیے کیونکہ surgery ہے ایک چھوٹی سی surgery involved ہے کہ وہاں سن کر کے وہاں سے جہاں سے فیٹ آپ نے سرنج کے ذریعے نکالنا اور پھر یہاں پہ ڈال دینا ہے دوسرا یہ ہے کہ commercially available جو چیز ہے وہ ہے hyaluronic acid مختلف ناموں سے injectionز آتے ہیں یہ آپ injection صرف لیں آپ کو کہیں سے نکالنے کی ضرورت نہیں کچھ وہ injection آپ filler کے ذریعے وہ fill کر دیتے ہیں filling کہاں کہاں ہو سکتی ہے اگر کسی کی cheek bones بہت نیچے ہیں وہ filling کے ذریعے ٹھیک ہو سکتی ہیں ناک اگر تھوڑی نیچے ہے وہ بہت حد تک filling کے ذریعے اب surgery کی ضرورت ضرور ہوتی ہے لیکن relatively کم لوگوں میں جن کا ناک چھوٹا ہے یا جہاں پہ ناک اندر کو گیا ہوا ہے اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں ناک کو filler کے ذریعے مجھے lips وقیرہ brought کروا رہے ہو جی lips brought up lips کی definition brought کروا سکتے ہیں اگر بہت باریک lips سے ان کو موٹا کروا سکتے ہیں اگر آپ کی یہاں پہ nasolabial folds ہیں جو لائنے پڑھنے لگ گئے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں جن لوگوں کی بھویں بہت زیادہ نیچے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ raise کر سکتے ہیں بوٹاکس ایک اور چیز ہے جس سے آپ raise کر سکتے ہیں جھوریاں ختم کر سکتے ہیں لیکن filling سے بھی آپ کسی حد تک filling کر سکتے ہیں ہاتھوں پہ کچھ لوگوں کی رگیں بہت باریک سی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور لگتا ہے جس طرح کہ کوئی fat ہی نہیں بہت باریک جلد ہو گئی ہے اس کے نیچے آپ hyaluronic acid filler کو ڈال سکتے ہیں اگر کوئی accident ہو گئے کہ دو lips ہیں ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہے جو چھوٹا والا lip ہے اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں so there are huge use of these materials and they are very very safe if done correctly by the right person for the right reason کہ اگر آپ نے جو reason ہے وہ بھی ٹھیک تھی وہاں پہ filling ہونی چاہیے تھی جو کرنے والا ہے اسے پتا ہے وہ ایک تجربہ کا ڈاکٹر ہے جس نے پہلے بہت سارے fillers کیے ہیں qualified doctor ہے اور جو patient کو جس مرض کے لیے کیا جا رہا ہے اگر وہ بھی واقعی وہاں پہ لگنا چاہیے تھا تو fillers are extremely extremely safe problem یہ ہوتی ہے جب کوئی non qualified doctor کرتا ہے اس sepsis خدا نہ خاصتہ infection ہو سکتی ہے اس میں fillers میں اگر اس کا احتیاط نہ کیا جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر آزم بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ چھائیوں کا جو مسئلہ آ رہا ہے کافی زیادہ جلد کے اوپر اس کی reasons کیا ہیں اور اس کا سب سے آسان حل جو ہے وہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں میٹے چھائیوں کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں دیکھنے میں تو یہ لگتی ہیں کہ بہت آسان سی ہیں لیکن علاج میں میں تو اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ علاج میں یہ سب سے مشکل ہے کیونکہ دو تین قسم اس میں ہم کہتے ہیں ایک تو superficial ہوتی ہیں وہ تو جو ہم bleaching agents use کرتے ہیں ایک ریٹولیٹر کے جنٹر use کرتے ہیں ان سے ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن جو deep ہوتی ہیں جن کو ہم dermal melasma کہتے ہیں وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہیں actually وجوہات کا جہاں تک تعلق ہے basically تو یہ زیادہ hormonal problem کی وجہ سے ہوتا ہے وہ pregnancy میں اس کا بہت زیادہ chance ہوتا ہونے کا یا جو contraceptive pills کچھ patient لے رہے ہوتے ہیں ان میں اس کا chance ہوتا ہے پھر یہ hormones کے علاوہ کچھ اور diseases میں بھی اب اس کا incidence بار رہا ہے جیسے کہ hepatitis C میں یہ ایک بہت بڑا feature آ رہا ہے کہ ان میں یہ melasma یا اچھائیاں کی جو شکل ہے یہ پیگمنٹیشن فیس پہ آ رہی ہے sometimes iron deficiency ہو iron کی کمی باڈی میں ہو اس میں بھی آ جاتا ہے یا کچھ سی سٹیمک ڈیزیزز میں بھی آ جاتا ہے لیکن normally یہ جو زیادہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیوپیتھک ہوتا ہے کہ ہمیں ریزن کے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے کیوں وہ میل میں بھی چونکہ ہی ہوتا ہے فیمل دونوں میں ہوتا ہے تو اس میں بیس تو ہی ہوتا ہے کہ سن پروٹیکشن ہو کہ سورج کی شعہوں سے بچا جائے کیونکہ بیسیکلی الٹر والٹ لائٹس جو ہے یو وی اے اور یو وی بی تو وہ اس پہ ایفیکٹ کر رہے ہوتی ہیں ایون آپ جب گاڑی میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جو شیشے کو کراس کر کے یو وی اے کراس کرتی ہے وینڈو گلاسز کو وہ بھی آپ کے سکین کو بلیک کر رہی ہوتی ہے تو بیسٹ سورج کی شعہ کے یہ ڈوکٹر صاحب بتائے گا کہ اور مزید کیا رخصانات ہیں جس سے بچنا ہوگا بیسیکلی تو وہ ٹیننگ ایفیکٹ آتا ہے وہ میبیم لازمہ کی شکل میں ہو یا ویسے ٹیننگ آپ کی سکین کو ہو اس کے علاوہ یہ بعض کار جن کی سکین سینسیٹیو ہوتی ہے وہ سکین برن بھی ہو جاتی ہے سکین کے ساتھ سمپل جو اٹیکیریا جس طرح وہ الرجی کی شکل ہوتی ہے وہ سولر لائٹ سے وہ بھی آ سکتا ہے پھر آپ کی جو جوریاں آپ نے ابھی کہا تو جوریاں جو ہیں وہ سولر سن کے ساتھ کافی ان کا چانس ہوتا ہے وہ بڑھ جاتی ہیں پرٹیکلی جو وائٹس سکین ہوتی ہے ان میں اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے موں پہ دانیں بھی آ جاتے ہیں کامیڈونز کی شکل میں آ جاتے ہیں یا ویسے پیپولر لیینز بن جاتی ہیں لینٹی جنیز جنز میں ہم کہتے ہیں تو یہ مختلف ایکٹلی فیکٹ آتا ہے بیس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سن کو وائٹ کریں تو لیڈیز کو تو میں ڈوائز کرتا ہوتا ہوں کہ جو وائٹ سکارف یا وائٹ بڑھتا ہے وہ بیس سن بلک ایکچھو یہ فیزیکل بیریئر ہے کہ وہ لائٹ کو کراس ہی نہیں کرنے دیتا باقی جو کلرڈ ہیں جس طرح بلیک ہے یا دوسرے یہ لائٹ کو ابزارب کرتے ہیں تو وہ اولٹ ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وائٹ جو ہے وہ لائٹ کو ریفلیک کھاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر زرکا صاحبہ یہ بتائے گا کہ کاؤسمنٹک سرچری کافی عام ہو چکی ہے ضرورت بن چکے لوگوں کی تو اس کے کیا نقصانات ہیں جو لوگوں کو فیز کرنا پڑتے ہیں لیکن جی لوگوں کو تو ہمیں میرا خیال ہے سب سے زیادہ کیونکہ جب کوئی چیز پاپیلر ہوتی ہے ہمارے ملک میں کیونکہ اتنے اچھے سٹینڈرڈ نہیں ہیں تو لوگ جو کالیفائیڈ نہیں ہوتے جن کی ٹریننگ نہیں ہوتی وہ بھی اس میں کودھ پڑتے ہیں اور جو کیسز ان سے خراب ہوتے ہیں وہ پھر جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک وبالے جان بن جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں جو کہ کوئی کہیں سے کچھ پروسیجر کرا کے آئے ہوتے ہیں اور اس کا ان کو غلط ویزلٹس ملے ہوتے ہیں جس طرح ڈاکٹر عظیم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس سے آپ کوئی بھی پروسیجر کاسمیٹک پروسیجر ہو یا کوئی بھی پروسیجر ہو آپ کروانے جا رہے ہیں پہلے آپ اس آدمی کی جانچ کریں کہ آیا وہ کالیفائیڈ ہے اس کی کیا ٹریننگ ہے اور اس کے جو دوسرے کلائنٹس ہیں ان کے کیا ریزلٹس ہیں یہ پتا کرنا ہمارے جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ سوچ رکھیں کہ جس کے پاس جا رہے ہیں کیا وہ صحیح آدمی ہے اور پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں تو دیکھیں اے سیپسز بڑا ضروری ہے کوئی بھی پروسیجر ہو رہا ہو اس میں صفائی کا خیال رکھنا اس میں آپ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھ کے کام کیا جائے پروفیشنلی کام کیا جائے اور ہر آدمی پہ ہر چیز نہیں چل سکتی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا ڈاکٹر جب کوالیفائیڈ ہوگا تو وہ ان چیزوں کی اپنے دھیان میں رکھے گا اور پھر صحیح ہر آدمی کے مطابق پروسیجر ہوگا اسی لئے ڈاکٹرز کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ایک پروسیجر آپ کے لئے وہ سجیسٹ کرتا ہے میس کے لئے ڈاکٹرز نہیں سجیسٹ کرتے تو کانسلٹیشن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ہنہ میرے پاس آئیں گی تو میں آپ کی ہسٹری لے کے آپ سے بات چیت کر کے آپ کے لئے جو بیس سلوشن ہوگا وہ آپ کو دوں گے اور وہ سلوشن ہر ایک کے لئے ضروری نہیں ہے کہ صحیح صحیح یہاں پہ ایک بریک اپ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر عظیم سے کہ لیزر تھیرپی کیا ہے اور کس عمومے اس کو کروانا ہو سکتا ہے آپ ساتھ ہی رہیے پروگرام میں پچکر پانچ منٹ پر صرف دنیوز پر نوال شریف محب وطن لیکن کمزور بھی ہے اور نا سمجھ ہاں ایران جو گیس پائپ لائن کا باملہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی انرجی پرائسس کو سال کرنے کے حوالے سے سال کی عرب کسی بھی قیمت پر ایران کو یا یا کیار بھی سے لے میری دیکھنا چاہتا دو موالک کے درمیان یہ بات چیز تو کیا خوایا کیا کم خوایا زیادہ خواہ ڈالتیں پھولیے بن کریں آپ اگر ثابت بھی کرتے ہیں ڈالت میں اس شخص کی موت واقعہ ہو گئی ہے میڈیکل نیکلیجن سے آپ کو معافضہ نہیں ملے پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تشویش کی ایک لہر اپس رہی ہے تو سنامی بڑھے دیکھئے پروگرام زاویہ ہفتہ اور اقوال رات نو بچ کر پانچ منٹ پر صرف دن نیوز پر پر کے بعد آپ کو پروگرام مارنی بھی اس پر ان کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر عزین صاحب لیزر تھیرپی کی بارے میں بتائے گا کہ کس عمل میں آپ کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی لیزر جو ہے وہ ایک لیزر تھیرپی ایکچولی کوئی ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیزر تقریباً دس یا بارہ قسم کی مختلف لیزر موجود ہیں جو کہ سکن سے ریڈیٹڈ ہیں ایک لیزر وہ ہے جو آپ کے لیزر سے ہیئر ریمول آپ کر سکتے ہیں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ لیزر سے صرف اور صرف بالوں کو نقصان ہوگا مستقل وہ بال جو آپ کو نہیں چاہیئے اگر خاتون ایک ہیں اور ان کے داڑی پہ یا اس ایریہ میں بال ہیں اور مردوں کی داڑی کی طرح مٹے بال ہیں وہ کسی بھی اور ٹریٹمنٹ سے اتنے سیفلی مستقل ختم نہیں ہو سکتے اتنے کے لیزر سے ہو سکتے ہیں کیونکہ لیزر ٹارگٹ کرے گی صرف ان رنگدار بالوں کو جو بلیک یا براؤن بال ہیں وائٹ بال لیزر سے نہیں جا سکتے خوبصورتی لیزر کی یہ ہے کہ وہ سراؤننگ سکن جو ہے اردگر کی سکن اس کو بالکل متاثر نہیں کرے گی اگر وہ بھی اگر لیزر ٹھیک ہے اور اچھی کوالیٹی کی ہے اور جو لیزر ڈاکٹر کر رہا ہے وہ کوالیفائیڈ ہے تو لیزر is a very very safe procedure تو ایک تو لیزر تیرپی جو آپ بولتے ہیں وہ ہے فالتو بالوں کے لیے وہ ہر ماہ کروانی پڑتی ہے پانچ سات سیشنز میں کافی حد تک بال ختم ہو جاتے اس سے لیکن اس میں بھی یہ جانچنا جسرا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں جسے کہ ہارمون زیادہ ہوئے ہیں تو اس کو پھر دوائیوں سے بھی ٹھیک کرنا پڑے گا ایک لیزر ہے کہ آپ نے کوئی ٹیٹو آج کل بڑے شوقین ہو گئے پاکستان میں بھی بنوانے کے تو ٹیٹو ریموول کے لیے آپ کوئی سرجری کروائیں گے تو بہت برا سکار چھوڑے گی لیزر اس کا سکار نہیں چھوڑتی اسی طرح جس کو کہتے ہیں ہم چاند گرہن لگ گیا یہ کوئی ایسے مولز ہیں جو برث مارکس ہیں وہ بہت افیکٹیوٹی ٹیٹ ہو سکتے ہیں پس ڈائی لیزر سے تو جو سرخ رنگ کے جس کو عام طور پہ پاکستان میں کہتے ہیں چاند گرہن لگ گیا یہ تو وہ بہت بڑا سا مارک ہوتا ہے جو کہ فیس پہ ہوتا ہے اور جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے پورٹ وائن سٹین اس کے لئے لیزر is very very effective اس سے ممکن ہے اس کو ختم کرنا جی بالکل ختم کرنا ممکن ہے وہ ایک دم سے تو ختم نہیں ہوگا لیکن گریجولی بہت اچھا خاصا فیڈ ہو جاتا ہے 90% سے اب آپ فیڈ ہو جاتا ہے کچھ لیزر دیں جس سے آپ جھوریاں ختم کر سکتے ہیں اور جھوریاں اچھی خاصی ختم کر سکتے ہیں اس سے اور ساتھ ساتھ وہ جھوریوں کے ساتھ ہی جو ڈیپ سکارز ہیں جو ایکنی جب ختم ہو جاتے ہیں جب دانے ختم ہو جاتے ہیں تو پیٹڈ سکارز پڑ جاتے ہیں اس کے لئے فریکسل لیزر وہ بھی ہمارے لی ایک نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ پہلے ہمارے پاس کوئی اتنی اچھی لیزر نہیں تھی کہ جو ایکنی کے سکارز ہو جائیں ان کو بھی کو ختم کر سکے لیزر تو ایسے سکارز یا ایکسیڈنٹ کا سکار ہے ایکنی کا سکار ہے یا لوز سکن ہے کسی حد تک اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا جا سکتا ہے لیزر سے تو لیزر تیرپی جو ہے وہ بیسکلی ایک لیزر کا نام نہیں اور ایک لیزر یہ تمام کام بھی نہیں کر سکتی تو لیزر جو ہے وہ ہر کام کے لیے ایک الگ سے لیزر ہے اس لیے تھوڑا سا یہ مہنگا ٹریٹمنٹ ضرور ہے but this is the safest and most effective treatment for certain kinds of diseases ڈاکٹر آزن صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سردیاں ہیں پانی اتنا زیادہ پیا نہیں جاتا ہے تو پانی کتنا زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے گلو کرنے کے لیے کیونکہ کہا چاہتا ہے کہ آٹھ سے دس کلاس رہے ڈیلی پانی کے آپ پیا کریں یہ تو بہت کم مقدار ہے میرے صحیح کہہ رہے ہیں فوصل میں مشہور زیادہ اتنا ایفیکٹ سکن کی گلو پر نہیں آتا اچھا تو اچھلی وہ باڈی کا آپ کا جو اپنا میٹابولک ریٹ ہوتا ہے وہ ساپ سے پینا ہوتا ہے کیونکہ گربیوں میں تو ہم اڈوائز کرتے ہیں کہ اٹلیسٹ جو اینا وہ ڈائی سے تین لٹر یعنی دس بارہ گلاس وہ پینے چاہیے کیونکہ اون گلاس آپ کا ڈائی سو میلی میٹر کا تو ساپ سے وہ یہ تنے گلاس بنتے ہیں لیکن سردیوں میں جتنی ایک رکوائیٹ منٹ آپ کی ہو اس لئے وہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تو اس میں اگر کام بھی پیا جائے تو بہتر ہے لیکن وہ جس میں میں ایک چیز ایک کرنا چاہوں گا کہ اس موسم میں ہم پاکستان میں جیسے ہیں تو ہمارے لئے تو آج کال یہ ایک بڑے اللہ کی نعمت ہے یہ جو کنو مالٹے اور گاجر کے جوسز ہیں ان میں چونکہ وائٹمن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو اینٹی آکسیڈنٹ وائٹمنز ہم کہتے ہیں تو یہ اگر آپ لیں پانی کے ساتھ ساتھ آفکورس تو اس میں آپ کی جو کمپلیکشن ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے تو ان کو اس سے کافی فرق پڑتا ہے آپ کی سکن کلر پہ گلو پہ سکن پہ آپ کا ایفیکٹ آئے گا ڈاکٹر زرکا جس طرح سے یہ کنو شنو کھانے کی بات کریں ڈاکٹر آزم تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خواتین گھر میں جو ٹوٹکیاں ازماری ہوتی ہیں اس میں جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں کنو کے اس کا بنا کے بھی ایک اپٹنس ہے وہ چہرے کے اوپر لگایا جا رہا ہوتا ہے اس کا ماسک لگایا جا رہا ہوتا ہے تو کیا جو گھرے لو ٹوٹکے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں مفید ہوتے ہیں گھرے لو ٹوٹکے جی پھر ان کو گھرے لو ہی سمجھنا چاہیے ان کو آپ کو میڈیسنل پرپس کے علاوہ ہوتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت پرک دے دیتے ہیں یہ جو چھلکے لگانے والی بات ہے یہ تھوڑی سی غلط ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو پیگمنٹیشن الٹی ہو جاتی ہے جو یہ سٹرس فروٹ کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اس کے برعکس اگر جس طرح یہ خوبانی کی وہ بنی ہوتی ہے سکراب وہ بہت اچھا ہوتا ہے اسکن کے لیے گھرے لو ٹوٹکے تھوڑا سا سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے اب میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا گھرے لو ٹوٹکا بتاتی ہوں جو ہم بچپن سے استعمال کریں بالوں کے لیے بالوں کو اگر آپ نے تھوڑا سا کیونکہ خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے بال ذرا سیٹ بنے رہے تو اس کے لیے بجائے کوئی ہیر سپری یا کوئی کمیشل چیز استعمال کریں آپ عام لیمو کا راست لے لیں اور وہ آپ جب آپ کے بال نیم حلکے سے گیلے ہوں اس وقت آپ وہ لگائیں اور اس کے بعد بال بنا لیں تو آپ کے بال ایسے بنے رہیں گے جیسے کسی آپ نے پالر سے بنوائے ہیں تھوڑی سی ان میں اکڑ آ جائے گی تھوڑی باڈی آ جائے گی اور شائن بھی آ جائے گی ایک میں آپ کو سکن کے لیے ٹوٹکا بتا دیتی ہوں کہ آج کل ڈرائنس ہے ڈرائنس کے لیے اگر آپ کی سکن پر بہت ڈرائنس ہو تو تھنڈا دود پلکل تھنڈا دود لے کے اس کو کسی صاف یا نئے ململ کے کپڑے کو اس میں ڈال کے اس میں سے نچوڑ کے نکال کے چہرے پہ لگا لیں دس منٹ کے لیے جب آپ کو ململ اتاریں گے تو چہرے پہ ایک تو جو آپ کی ڈرائنس ہے وہ بہتر ہوئی ہوگی اور پلس وہ آپ کی سکن کو پلمپ بھی کرے گی اور اس کو تھوڑی سی شائن بھی آ جائے گی تو اس قسم کے گھریلو ٹوٹ کے ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے اگر میں آپ کو گھریلو ٹوٹ کا بتاؤں جس میں آپ نے چیری بلوسم ڈالنا ہے اور آپ نے ایسی چیزیں جو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے گھریلو ٹوٹ کے ان چیزوں کے ہونے چاہیے جو عام طور پہ ہمیں میسر ہیں جو سستے ہیں اور جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر آزین صاحب جو پانچ چھے کریمیں ملا کے رنگ گورہ کرنے کے جیستعمال کرتے ہیں جب وہ بگڑ جاتا ہے کام ایک تو کیا اس کا علاج ممکن ہو پاتا ہے جی اس کا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان کو چھوڑنا چونکہ ان پانچ چھے کریموں کا جو مرقب بناتے ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ کلو بیٹا سول ہے یا بیٹا میسر سول ہے سٹیروائیڈ کا ایک افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد کے رنگ کو ہلکا کرتے ہیں سٹیروائیڈ استعمال کرنا جلد کے رنگ کو ہلکا کرنے کے لیے ایک بڑا ہی ڈینجرس پروپوزل ہے سکن کے رنگ کو ہلکا کرنے کے کوئی بھی اچھا سکن سپیشلسٹ سو طریقے بتا سکتا ہے جو سیف ہیں ٹیک گلیکولک ایسڈ پیلز ہیں مایکرو ڈرم ابریجن ہے بہت سارے لائٹنگ ایجنٹ ہیں جن کی کے سیفٹی اسٹیبلش ہے صدیوں سے اور کچھ کم سے کم ڈیکیٹ سے تو اسٹیبلش ہے اس کی تو بہت ساری ایسی دوائی ہیں جو کہ آپ کا سکن سپیشلسٹ سیفٹی کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے جلد کو کافی حد تک بہت حد تک بہتر کر سکتا ہے سیف زون میں رہتے ہوئے اب وہی کام اگر آپ سٹیروائڈ سے کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے جلد باریک ہو جاتی ہے دانیں نکل آتے ہیں جلد کا آپ بڑا گرہ کر سک رہے ہیں اور وہ آپ لگاتے چلے جا رہے ہیں تو جلد ہلکی تو دیفنیٹلی ہو جائے گی لیکن جلد کے اندر رگیں باریک 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 آنی شروع ہو جائیں جس کو سکن ایٹروفی بولتے ہیں سٹیروائڈ ایٹروفی یہاں تک کہ جو پیگننسی کے بعد جس طرح کی لائنیں پڑ جاتی ہیں جس کو سٹرائب بولتے ہیں وہ بھی سکن پہ آسکتے ہیں سٹیروائڈ یوز سے دانیں نکل سکتے ہیں جس کو سٹیروائڈ انڈیوسٹ ایکنی بولتے ہیں سٹیروائڈ انڈیوسٹ روزیشیا ہو جاتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو سٹیروائڈ کے استعمال سے ہو سکتی ہیں آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اس کو وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے کسی حد تک تو پہلا تو یہ کہ اس کو آوائیڈ کریں اگر شوق ہو گورا ہونے کا اور گورا ہونے کا ایکچلی جب انباد کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی پیشنٹ سے سچ میں پوچھیں کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں وہ صرف اپنی ایکچلی گوری نہیں ردنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایون ٹون ہو جائے وہاں پہ دانے ختم ہو جائیں چھائیاں ختم ہو جائیں اب وہ دانے اور چھائیوں کا علاج جو سٹیروائڈ کی کریمیں ہیں وہ نہیں ہیں جتنی بھی سٹیروائڈ کی کریمیں آپ یوز کرتے ہیں وہ دانوں کا علاج بھی نہیں ہیں اور وہ چھائیوں کا علاج بھی نہیں ہیں تو آپ بیسیکلی اصل بیماری کو چھوڑ کے آپ سفید تھوڑا سا جو اس کا افیکٹ ہے سٹیروائڈ کو جو بڑا کم افیکٹ ہے وہ آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وقتی طور پر ہو جائیں گے لیکن جو ہی آپ چھوڑیں گے ایک تو ریباؤنٹ فینامنا ہوگا کہ اس کے بعد وہ سکن بہت ایریٹیٹ ہو جائے گی چونکہ اس کو جلد کو عادت پڑھ گی سیرویڈ کی دوسرا یہ ہے کہ یہ والی جو میں نے بیماریاں بتائی ہیں اس سے ہو جائیں گی یہی والی آپ کی اچیومنٹ آپ بہت سیف طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر زرکا جو کاسمیٹک ایک دوسرے کی جھوٹی یوز کر لیتے ہیں تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کا جھوٹا کنگا استعمال نہیں کرنا بروش نیوز کرنا کوئی میک اپ کی چیز نہیں استعمال کرنی تو اس سے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں تو سیدھا اگر کوئی بھی انفیکشن ہے جس میں انفیسٹیشن بھی ہیں جن کو ہم جویں بھی کہتے ہیں وہ سیدھے آپ کو کنگی سے لگیں گی تو ایک تو وہ پلاس آپ کو ایلرگیز اور اگر کوئی ان کو انفیکشن ہے سکن پہ ہیر پہ فنگس ہے تو وہ آپ کا کیری کرے گا دوسرا یہ کہ کاسمیٹکس ایسی چیز جس میں کسی اور نے انگلی ڈالی ہوئی ہے اگر تو لکوڈ ہے اور اس میں وہ باہر نکلتا ہے تو اگین آپ کو انفیکشنز ہو سکتی ہیں ایلرگیز ہو سکتی ہیں پلاس کاسمیٹکس کی اپنی شیلف لائف ہوتی ہے ان کو آپ نے کس طرح رکھا ہوئے تو یہ تو اور پھر سب سے زیادہ عموماً کاسمیٹک اتنا نہیں یوز ہوتا جتنا کہ پف یا جو اس کے لگانے والا برش ہے وہ مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پہ آنکھوں پہ لگانے والی چیزوں کے بارے میں بہت کیفل ہونا چاہیے مسکاراز یا آئی لائنرز یا کاجل ان سے تو انفیکشنز کیری کریں گی وائرل فنگل اور پھر اس کے آپ کو برے اثرات آئیں گے تو چیز اپنی ہونی چاہیے ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں پہ جب ہم کاسمیٹکس خریدنے جاتی ہیں خواتین تو کاسمیٹکس میں بہت جو بہت سستے ہوتے ہیں اور جن کا آپ کو پتہ نہیں کہاں سے بنے ہوئے ان میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے لئے مزید صحت ہوتی ہیں پلاس ان میں کئی دفعہ انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہم بحیثیت مسلمان ان کو پسند نہ کریں تو یہ چیزیں ہمیں انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے تیسری بات یہ کہ کوئی بھی چیز جو اب اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں وہ کہاں اس کی سٹوریج کہاں ہوئی ہے آیا وہ تھنڈی جگہ پہ رکھی گئی ہے یا وہ کسی باہر سے امپورٹ ہوئی ہے کسی کنٹینر میں چالیس پچاس دن تک دھوپ میں پڑی رہی ہے ڈرائی پورٹ پہ اس کے بعد وہ جب بکھتی ہے تو اس کا تیل الگ ہوا ہوتا ہے اور اس کی جو میک اپ کا جو باقی کانٹینٹ ہے وہ الگ ہوا ہوتا ہے تو فیزیکل اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر آسن بخاری یہ بتائے گا کہ آنکھوں کے گرد جو ہلکے پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے یہ کافی مشکل سوال ہے آپ کا کوئی خلقوں کی بیٹے کوئی خاص ریزن نہیں وہ آلو کے قتلے رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ کھیرہ لگا لیتے ہیں اس سے بھی تو ختم ہو سکتے ہیں ختم بیسیکلی نہیں ہوتے ایمپرویمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں ایک چلی زیادہ ایک تو کوئی خدا خاصہ کوئی سسٹیمک ڈیزیز ہے کوئی کرونک ڈیزیز ہے ایک تو اس میں چانس ہوتا ہے لیکن جو روٹین میں لوگوں کے نکل آتے ہیں یہ تو فیملیل بھی ہوتا ہے یعنی فیملیز میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کئیوں کے زیادہ یہ چانس ہوتا ہے کچھ پر ہوتا ہے کہ آپ کم کوئی ڈائٹنگ زیادہ کر رہی ہیں یا پروپر نیند نہیں آپ لے رہی ہیں یا انگزائیٹی ٹینشن بہت آ رہی ہے تو اس میں بھی یہ چانس ہوتا ہے تو اس میں اگر مارکٹ میں آپ جائیں یا ڈیفرنٹ سٹورز پہ جائیں یا ایون آپ آج کل ہماری فارما سائیڈ پہ بھی بہت سی پریپریشن لوگ لا رہے ہیں اپنا فاردیز حلقوں کے لئے لیکن جو ایفیکٹ ہے کہ بہت زیادہ ان کا میڈیسن سے نہیں ہوتا جب تک اس کی جو ڈائیٹ ہے وہ امپروو نہ ہو یا جو اس کا پروپر نیند بغیرہ کا سسٹم ہے وہ صحیح نہ ہو تو اس میں جو اڈوائز ایبل ہو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انٹی اکسیڈنٹ وائٹومنز جو ہیں وہ یوز کیے جائیں اور باقی اپنی ڈائیٹ امپروو کریں جو لگانے کی دوائیوں سے فرق تھوڑا بہتا تو ضرور پڑ جاتا ہے ان میں آپ کے جس طرح یہ ڈاکٹر عظیم کہہ رہے تھے کہ گلائیکولک ایسیڈ ہیں یا اس طرح کیات بوٹین ہے اور سالٹ انڈیفرنٹ جیسے تھوڑی سی وہ پگمنٹیشن گو ہو جاتے ہیں لیکن ایڈ آف دار ڈائی وہ آپ کو اس میں احتیاط ہی زیادہ کرنی ہوتا ہے ڈاکٹر زرکر جو بالوں کے لیے اور سکن کے لیے مچھلی کے تیل کے جو کیپسل چلے ہوئے وہ کافی خواتین آج کے لیوز کر دی ہیں بڑی مقدار میں تو کیا وہ ٹھیک ہیں اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت گرم ہوتے ہیں تو کیا گرمیوں میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اومیگا ایسیڈ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور ہوتے ہیں ہیلپفل تو ہوتے ہیں لیکن دیکھئے کوئی بھی چیز میرے پاس کئی خواتین آتی ہیں جو اس طرح کے سپلیمنٹس لے رہی ہوتی ہیں اور جب میں ان کی آئرن چیک کرواتی ہوں تو ان کی آئرن ایٹ ہوتی ہے جبکہ جو مناسب آئرن خواتین کے لیے بارہ سے سولہ گرم ہونی چاہیے تو ہم لوگ جو ہے نا جو بنیاد ہوتی ہے صحت کی اس کو چھوڑ کے جو خرافات ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو ضرور کھائیے فش آئلز آپ لیجئے اپنی ڈائیٹ میں آپ کے سکن کے لیے بھی اچھے ہیں آپ کے ہارٹ کے لیے بھی اچھے ہیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس سے پہلے کی چیزیں ہیں ویٹمینز کی آپ آج کل جسلا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فریش آج کل سبزیاں ہیں پھل ہیں تو آپ جوز پیجئے اور جوز میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ویٹمینز ہی بہت جلدی اکسیڈائز ہو جاتی ہے تو جب آپ جوز بناتے ہیں بنانے کے فوراں بعد ہی آپ کو اس کو پینا چاہیے ماں سواہ اس کے کہ آپ جوز بنا کے وہ گھنٹے دو تین گھنٹے کے بعد آپ استعمال کریں پھر اس میں ویٹمینز اکسیڈائز ہو جاتے ہیں تو وہ اتنی اس میں طاقت نہیں رہتی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر عزین سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ آج کل ایک ٹی وی پہ ایڈ چل رہا ہے ایک آئل کا جو کہ پریگننسی میں یا تو فیفٹی یا سکس منت میں جو خواتین لگا رہی ہوتی ہیں کہ سٹریچ مارکس جو آپ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے تو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر عزین یہ بتائے گا کہ جس طرح سے بریک پوچھائیں سے پہلے میں سوال اٹھانا چاہ رہی تھی کہ پریگننسی میں جو ایک آئل لکھایا جا رہا ہے ٹی وی پہ بہت زیادہ کہ سٹریچ مارکس جو آپ کے ہوتے ہیں اس کو ختم کر جا سکتے تو وہ ٹھیک ہے میرے خیال میں تو جی یہ جھوٹ ہے in other words if I want to be very blunt کیونکہ سٹریچ مارکس جو پریگننسی میں پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ سکن کی وہ ریکوائل سکن میں ایک الاسٹیسٹی ہے جب آپ الاسٹک کو آپ ایک خاص حد تک کھینچیں گے تو اس کھینچنے کے بعد اس کی وہ جو واپس آنے کی صلاحیت سے ختم ہو جائے گی تو وہ ٹوٹ جائے گا تو سکن کی جو سیکنڈ لیئر ہے جس کا ہم ڈرمیس بولتے ہیں وہ اگر آپ اس کو سٹریچ کریں گے کریں گے تو کسی خاص حد تک تو واپس آ جائے گی لیکن ایک خاص حد کے بعد وہ اندر سے سمجھ لیں ٹوٹ جائے گی اس کی جو الاسٹک فائیبر ٹوٹ جائیں گے تو اور وہ صرف سٹریچ اس کا ایک طریقہ ہے اس کے اور بھی طریقے ہیں توڑنے کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہی والے اسی طرح کے مارکس جو ہیں وہ کرانک یوز آف سٹیرویڈ سے بھی ہو سکتے ہیں سٹیرویڈ اگر آپ بہت زیادہ یوز کریں گے چاہے وہ اورل سٹیرویڈ یوز کریں کسی بیماری کے لیے دمے کے جو پیشنٹس یوز کرتے ہیں سٹیرویڈ کھانے والے کچھ بیماری ہیں جس میں سٹیرویڈ یوز کرتے ہیں کچھ ویسے لوگ خود سٹیرویڈ تو وہ اس سے بھی وہ سٹیرویڈ آ سکتے ہیں تو سٹیرویڈ مارکس میرے حکیر نالج میں کوئی ایسی ابھی موجزہ نہیں ہوا جس سے کہ سٹیرویڈ مارکس پڑھیں ہی نہ یا پڑھیں تو بڑی جلدی ختم ہو جائیں ایون ان دی میڈیکل فیلڈ اور انی ایز فیلڈ ہاں اس کا کیا کیا جا سکتا ہے کیا یہ جا سکتا ہے کہ اگر سٹیرویڈ مارکس پڑھ جائیں پہلی بات تو سٹیرویڈ مارکس کو پڑھنے سے روکنے کے لیے اگر آپ کوئی اور وہ بھی کوئی پروون ویل پروون سائنٹیفکلی پروون چیز نہیں ہے اگر آپ مویسچرائزیشن صحیح رکھیں اور انٹیگریڈی اف دسکنی جنرل ٹھیک ہو وچھ میرے اگر پیٹ پہ سٹیرویڈ نہیں لگائے پہلے جس سے کہ سٹیرویڈ مارکس پڑھے میں اور آپ کی جلد ویسے باریک نہیں ہوئی کسی اور وجہ سے ایک کرانک سن ایکس پوئیر جو کہ ہمارے پاکستان میں ویسے نہیں جو سن بیدنگ کرتے ہیں جہاں لوگ وہاں پہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو پھر سٹیرویڈ مارکس کو پڑھنے سے آپ روک نہیں سکتے بہت زیادہ اگر آپ باقی صحت ٹھیک ہے تو اس کا خیار لکھیں ویٹمینز کا خیار لکھیں باقی صحت کا خیار لکھیں اگر وہ پڑھ گئے ہیں تو وہ میرے علم میں کوئی ایسی میڈیکلی پروون کوئی ایسی دوائی نہیں جس سے کہ ہم ایک دم سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ ایک لیزر ہے جو فریکسل لیزر جسے بولتے ہیں تو وہ سٹیرویڈ مارکس کو بیسیکلی کسی حد تک جسے رب آف کر دیتی ہے وہ بھی ہنڈر پرسن نہیں ہے لیکن وہ کسی حد تک سائنٹیفکلی جتنی اور چیزیں پروون ہیں انہیں سب سے بہتر وہ یہ جس کو ہم فریکسل لیزر بولتے ہیں موزیک لیزر بولتے ہیں جس سے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے ایک ڈارٹس بنا کے تو سکن کو جہاں پہ سٹیچ ہو گئی یہ سکن اس کو واپس کسی حد تک لے آتی ہے سری ہے ڈاکٹر آزم بخاری یہ بتائے گا کہ بارہ مہینے کس قسم کے خوراک کو اپنے زندگی میں شامل کرنا ہوگا تاکہ سکن پہ اچھے اثرات پڑیں اس کے یہ تو بیٹر بیری کرتا ہے ایک تو ایج کے ساتھ سے آپ کو چیزیں لینی ہوں گی پھر وہ ڈزیز وائز کرتا ہے پرٹیکلی جو ٹین ایجز میں بہت آج کل وہ ہوتا ہے جو آئیلی فوڈز ہیں وہ جتنی ہاتھا کا بہتر ہوتا ہے کیونکہ ایکنی جو خاص پر ٹین ایجز کی پرابلم ہوتے ہیں بسیکلی آپ کی سبیشیس گلینڈ سیکریشنز ہوتی ہیں حال دو کہ یہ ابھی ڈبیٹیبل ہے مدیتما کوئی اس میں پرووڈ نہیں ہے کہ وہ خوراک سے لازمی آپ کی ایکنی بڑھے گی لیکن پرٹیکلی جو ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں یا وہ پیشنٹ ہسٹی میں بتاتے ہیں کہ جن چیزوں میں آپ کے جو چینی اور چکنائی کی چیزیں پرٹیکلی یہ جو بوٹلز ہیں چوکلیٹس ہیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں تو ان سے تھوڑا سا یہ چیز بڑھتی ہے حال دو کہ پرووڈ نہیں مدیتا ہوتا ہے کہ پروڈ ہم کہہ سکیں دابے کے ساتھ کہ یہ نہ لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو تھوڑا سا ایفیکٹ ضرور آتا ہے پھر اس میں جیسے ویجیٹیبلز ہیں یا فریش فروٹس ہیں جن میں انٹی آکسیڈنٹ وائٹومنز ہوتے ہیں وہ آپ کی سکین کی گلو کو ڈیفینیلی بیتر کرتے ہیں پھر بالوں کی ریفرنسے اگر ہم کریں تو اس میں پروٹین ڈائیٹ جواب کی ہوتی ہے وہ لازمی آپ کو ایڈ کرنی ہوگی آئیرن کو لازمی ایڈ کرنا ہوگا زنک کی جن چیزوں میں وہ ایڈ کرنا ہوگا تو یہ ایک تو جو اینیمل پروٹینز ہیں جن میں آپ کا ایگ ملک یا میٹ یہ لازمی آپ کی خوراک میں چیزیں آنے چاہیے اور وائٹومنز سائٹ پہ جو فروٹس بغیرہ وہ لازمی آنے چاہیے ڈاکٹر سرکہ آج کل فیشن کے طور پر بالوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے بے شک اپنے سر پر بال ہویاں نہیں لیکن ہیر ایکسٹینشنز جو ہیں خواتین میں کافی زیادہ مقبور ہوتی جا رہی ہیں تو کیا ان کے استعمال سے جو سر کی جلد ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی اس کا سائٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے لگاتے ہیں نکلی پلکیں اس کے جو ایک ساتھ گلو لگی ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے جلد کے اوپر اس سے کیا اس کے سائٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں بتائیے دیکھیں جی ہیر ایکسٹینشنز جہاں تک مجھے پتا ہے وہ بالوں پر لگتی ہیں آپ کی سکین سکیلپ پر نہیں لگتی تو ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ نئی ہیر ایکسٹینشنز ہیں اور صاف ہیں اور کسی اگر انسانی بالوں کی ہیں اور صاف ہوئی نہیں ہیں تو ایڈونٹ تینگ یہ نہیں یہ بھی ایک سکیلپ سکیلپ پر صرف یہ کہ جب آپ اتارتے ہیں تو جو آپ کے اپنے بال ہوتے اگر وہ تھوڑے ہیں تو ان کے بھی ساٹھ ٹوٹنے کا گمان ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جو پلکوں پر جو نکلی پلکیں لگائی جاتی وہ بھی آج کل ڈسپوزبل ہی ہوتی ہیں لوگ عموماً دو چار دن کے لیے لگاتے ہیں اور پھر اتار دیتے ہیں گلو سے ایلرڈی ہو سکتی ہے اور آنکھوں پر عموماً بڑا سینسٹیو ایلیا ہوتا ہے سکن کا بہت پتلی سکن ہوتی ہے سوفٹ ہوتی ہے اس کے نیچے اتنا الاسٹک ٹیشو نہیں ہوتا تو یہاں پہ ایلرڈی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو مطلب جو ایٹوپک لوگ ہیں جن کو آسما ہے جن کو سکن کی اور ایشوز ہیں ان کو کیفلی لگانی چاہیے کوئی بھی چیز آپ نے کاسمیٹک کرنی ہے آپ کو مستند جگہ سے کرانی چاہیے صحیح کوئلٹی کی ہو کیونکہ اب دیکھیں جس طرح ہیئر ٹریٹمنٹس ہیں ہیئر ٹریٹمنٹس لوگ کرواتے ہیں لیکن اس سے بالوں کی کوئلٹی ہمیشہ خراب زیادہ ہوتی ہے کیمیکلز ہیئر ڈائے سٹریکنگ اور جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان سب سے بالوں کی کوئلٹی خراب ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو کنڈیشننگ کرنی پڑتی ہے پھر کیرٹین ٹریٹ مطلب لمبی چاہیے جتنا آپ نیچرل رہیں وہ بہتر ہے ڈاکٹر عظیم شادیوں کا سیزن ہے تو لڑکیاں وہ بھی لڑکے بھی ساتھ ڈاکٹر سے طرف کافی جا رہے ہیں کہ ہمارے سکن کے لئے کچھ بتائیں شادی سے پہلے کیوں خیالت ہے سکن کو ٹھیک کرنے کے لئے اور آپ کیا بتاتے ان کو کیا چیز ان کو use کرنی چاہیے دو تین چیزیں آتی ہیں پہلی بات یہ آتا ہی بہت لیٹ ہے پیشنٹ میری پرسوں شادی ہے تو آج بتا دیں کچھ پہلی ریکویسٹ جو چیزیں میرے دیکھنے میں کم سے کم آتی ہیں دانے کہ ایکنی نکلے ہیں دانے نکلے ہیں اور شادی کیا کسی حد تک میں دیکھ ہے کچھ سٹریس کی وجہ سے جو آپ کے ہارمونز ہیں ان سے دانے بھی خراب ہو سکتے ہیں لیکن دانے اگر آپ نے ٹریٹ کرنی ہے دو مہینے کا کم سے کم تین چار مہینے پہلے سے شروع کریں تاکہ دانے ٹھیک ہو جائیں یعنی ایک دو دن میں دانوں کا علاج نہیں ہو سکتا شادی کرنا دانے اس کا علاج ایک دو دن میں ممکن نہیں اس کے لئے ٹائم آپ دیں اور اس کا پہلے سے پلان کریں اور دانے ہوں آج کر چونکہ اتنی اچھی دوائیاں آویلبل ہیں اور یہ ہمارے دوائے میں خیال ہوتا ہے پاکستان میں دوائیاں آویلبل نہیں ہیں پاکستان آویلبل پاکستان اور چیپ یعنی ایک کوسیمیٹک کریم سے دس گنا کم پیسوں میں بہت اچھی دوائیاں دانوں کی مل سکتی ہیں تو دانوں کا ایک پرابلم ہے تو اس کو آپ دانوں کی دوائیوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے جو دانوں کے مارکس رہ جاتے ہیں جی لوگ کافی دانوں کو بھول جاتے ہیں مارکس پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں مارکس ٹھیک کر دیں تو ان سے بھی گزارش ہے مارکس بھی ٹھیک کریں لیکن دانوں کا جو پروڈیوس کر رہے ہیں مارکس کو ان کا بھی ٹیٹمنٹ ساتھ ہونا چاہیے پھر آتے ہیں کہ گلو آجائے سکن پہ ایون ٹون ہو جائے وہ کسی حد تک آپ مائیکرو ڈرم ایبریین کو کرسل دھوتے ہیں جس کو رب کرتے ہیں تو جل ایون ٹون ہو جاتی ہے یعنی سٹرانگ سکربنگ آف سکن ان ویر کنٹرول مینر جس میں ڈیڈ لیر اوپر کی جب اتر جاتی ہے سکن میں ایک یہ ہے کہ جب آپ سکن کو سمودھ کرتے ہیں تو گلو زیادہ آتی اس کے اوپر تو ایک ایسا ٹیٹن جو سکن کو اسی طرح گلائکولک ایسیڈ پیلز ہیں مختلف پیلنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اور یہ جو آپ کا مایکرو درم پیجن دیز ایسی طرح پروسیجز جو جو بڑے شادی کے قریب آتے ہیں مہینے میں شادی یا پندر دن میں شادی ہے تو چھائیوں کو ٹھیک کریں اس وقت بھی چھائیوں کا علاج اتنی جلدی سے ہمکن نہیں ہوتا تو give your skin enough time give your skin specialist enough time to treat your skin in the best possible way ھیک ہے ڈاکر سر کا سکن ٹائٹننگ کا پروسیس کتنی دیر کا ہوتا ہے اور کیا ٹھیک ہے مختلف ایک پروسیجر نہیں ہے skin ٹائٹننگ کا skin ٹائٹننگ کے لیے ہمارے پاس range of procedures ہیں جن کو use کر سکتے ہیں glycolic acid peels themselves skin ٹائٹنگ کرتے ہیں ہمارے پاس اور بھی لیزر میں آپ سکن ٹائٹنگ کر سکتے ہیں جس پر فریکسل لیزر ہے پھر ریڈیو فریکنسی سے skin ٹائٹننگ ہو سکتی ہے تو ان سب procedures اور فیس لیفٹ سے ٹائٹنگ ہو سکتی ہے جو بھی پروسیجر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہی بات کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے اپنی عمر اور اپنی صحت کے مطابق اور آپ کتنی جلدی کیا results جا رہے ہیں اس کے مطابق اگر treatment بیا جائے تو پھر اس کے results اچھے آئیں گے machine صحیح ہو کام کرنے والا صحیح ہو اور پھر جس ڈاکٹر کے پاس آئیں لیکھئے ڈاکٹر کا صرف کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو علاج دے خدا نہ خاصتہ ایک لاکھ میں ایک ہزار میں اگر کسی کے ساتھ کوئی برا result آتا ہے تو اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی side effect آئے تو وہ اس کو بھی آپ کو ساتھ لے کے چلے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ ڈاکٹر واقعی کام کا ہے یا نہیں ہے اچھا وقت تو سب نکال لیتے جو آپ برا وقت نکال لے وہ صحیح ڈاکٹر ہے ڈاکٹر آسم بخاری صاحب last comment دیجئے گا کیا message دیں گے آپ ان لوگوں کو جو کہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی skin کے رہی بھی یا ٹی وی میں بھی اشتہار رہا کہ سات دن میں گورا ہو جائیں گے تو اس میں بیسیکل یہ تین چار ملا کے کریم اور اس میں سٹی ریڈ ڈالتے ہیں جو بیوٹی پارلر والے پہلے چار کریم ملا تے ایکزیکلی وہ ہی آپ کمرشل ہو تو ٹی وی پہ آرہا تو ان سے بچا جائے کیونکہ یہ لیٹر آن وقتی طور پہ تو فرق پڑے گا اس کے بعد پھر جس لیک جس طرح ہیرون کی اڈکشن ہوتی ہے اس طرح آپ کی سکین کو اڈکشن ہو جائے گی اور اس کو چھوڑنا بھی آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو جیسے عظیم جھانگیر خان صاحب آپ کہ آپ تینوں آج پروگرام میں ساتھ رہے اور اپنی قیمت رائے سے ہمارے ویورز کو آگ آگ ہو چکے ہیں اور ان کا بچاؤر کی طرح سے ممکن ہوگا تمام حل آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کو خود تھوڑی سی سمجھ بودھ سے کام لینا ہوگا اور کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جو کہ آپ کے لئے مفید نہ ہو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک ٹوپک کے